آپ سب سے یہ ہاتھ جوڑ کر گجاری سے کہ اگر آپ زندگی میں نوکری کرنا چاہتے ہیں یا آپ نوکری کر رہے ہیں اور لائف اسی میں بھی تانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو یہیں چھوڑ دیجئے یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے اس ویڈیو میں زندگی کے کچھ ایسے کڑوے سچ کو بیان کیا گیا ہے جسے سن کر ساید آپ کو بہت تکلیف ہو لیکن کیا کروں یار سچ کڑوہ ہوتا ہے میں آدھر سفانڈے دا گلوبل تھنکنگ کا کریٹر تفل لوگوں کے دنیا میں آپ کا سوگت کرتا ہوں مجھے یاد ہے جب بچمن میں کھلونا مانگا کرتا تھا کھلونا ٹوٹ جائے گا یہ لائن سننے کو ملتا تھا جب سب بائیک سے آتے تھے اور ہمارے پاس سائیکل ہوا کرتا تھا تب اندر سے ہمارا جمیر ہلتا تھا جب پاپا کے چہرے پر ایک چمک ہوا کرتا تھا تو خوشی سے من جھوم لیتا تھا جب پاکٹ منی نہیں بل پاتی تھی ایک ہی چیز سکھائی گئی تھی اور آج بھی یہی سکھائی جاتی ہے کہ بیٹا اچھے سے پڑھائی کرو اور اچھی جوب ملے گی کسی کو نمستے کرو تو آثرباد میں بھی یہی سننے کو ملتا ہے کہ تیری اچھی جوب لگ جائے لیکن جس نے بھی یہ سسٹم بنائے نا اس کو میں دل سے سلام کرتا ہوں واہ کیا سسٹم بنائے نوکری کا یہ لوگ جندگی بھر اسے میں علج کر رہ جاتے ہیں کبھی باہر ہی نہیں نکل پاتے کبھی نہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے یہی رٹ لگائے جاتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا سرکاری نوکری کرے گا یہ بنے گا وہ بنے گا لیکن کسی نے کبھی کہا ہی نہیں کہ میرا بیٹا امیر بنے گا بچپنسل کے آج تک گھر میں سماج میں بائیس سالوں تک اسی بات کا انتظار رہتا ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی کمپنی اچھی جوب دے دے لیکن ایک بار کسی نے نہیں بولا کہ میرا بیٹا ایک کمپنی کھولے گا اور لاکھوں لوگوں کو جوب دے گا اس سے کسی نے کبھی کہا ہی نہیں کبھی نہیں تو پھر کیسے کوئی امیر بنے گا یار جس کو کبھی وہ ماحول ہی نہیں ملا جس کے دل میں سپنوں کا وہ فول ہی نہیں کھلا سمیہ کے طوفان میں اس سپنے نے کہیں دم توڑ دیا زندگی کی تھپیڑ نے وہ راستہ ہی مور دیا دنیا کے تانی کے ڈر سے اس سپنوں کو ہی چھوڑ دیا جو کبھی سوچا کرتا تھا کہ ماں میں بھی ٹاٹا برلا بنوں گا اور میں بھی بہت سارے پیسے کماؤں گا کیونکہ تمہیں تو یہی سکھائے گیا ہے نا کہ پیسہ کمانا آسان نہیں ہوتا جب کچھ کرنے کی کوشش کرتے تو یہی سننے کو ملتا ہے نا کہ یہ بال دھوپ میں ایسے ہی سفید نہیں ہوئے جتنا تمہارا عمر ہے اتنا ہمارا تجربہ ہے ارے ٹکلی کرا کر آگ میں جھوگ دو اس سفید بالوں کو اور کباری میں بیس دو اس تجربے کو اتنا ہی تجربہ ہوتا نا تو آج وہ یہاں کھڑے ہو کر فری کی ایڈوائس نہیں دے رہے ہوتے بلکہ کسی میکجین اور نیوچ پیپر کے فرنٹ پیج پہ ہوتے اتنا ہی تجربہ ہوتا نا تو بیس روپے کلو ٹماتر کے لیے پورے مارکیٹ میں نہیں گھومتے کہ کہیں دو روپے سستہ مل جائے اور بس میں بارہ سال کے بچے کو پانچ سال بتا کر بھاڑا نہیں کم کروارے ہوتے تجربہ ایسے اچھا مجا کر دیں کیسے کماتے ہیں اور امیر کیسے بنتے ہیں ایک بار جا اور جھاک اپنے گھر میں اپنی سوسائٹی میں اپنے سہر میں ہے کوئی ایسا جو وہ لائب جی رہا ہے جو تProdu جینا چاہتا ہے ہے کوئی ایسا جو اتنا پیسہ کمار ہے جتنا تو کمانا چاہتا ہے ہے کوئی ایسا جو اس کار میں گھومتا ہے جس کار میں گھومنے کا تو سپنا دیکھتا ہے اور ساید اسی کار کی فوٹو تیرے دیوار پہ بھی لگی ہو ہے کوئی ایسا جس نے اتنا نام کمالی ہے جتنا تو کمانا چاہتا ہے جتنا تجھے چاہیے جھاک یار جھاک لے پتا چلا کچھ یہ لوگ جو تجھے فالتو کی رائے دینے میں لگے ہیں کہ ایسا کرو ویسا کرو کون ہوتے ہیں یہ لوگ تجھے رائے دینے والے جب انہوں نے وہ کبھی حاصل نہیں کیا سائج زندگی میں اتنا پیسہ کبھی دیکھا ہی نہیں وہ کار وہ نام اور سٹارڈم کبھی محسوس ہی نہیں کیا وہ کیا تجھے بتائیں گے کی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں دیکھ یار سیمپل سی بات ہے اگر تُو وہ کرے گا نا جو سب کرتے ہیں تو تجھے وہ ہی ملے گا جو سب کو ملتا ہے اور اگر تُو وہ کرے گا جو آج تک تو تجھے وہ ہی ملے گا جو آج تک کسی کو نہیں ملا کسی کو ہی نہیں تو دیکھو سپنے تو سوچو بڑا کسی کی عقات نہیں ہے جو تجھے روک سکے کسی کے راستے پر مت چلو اپنا راستہ خود بناو اور پروب کر دو اس نقلی دنیا کو کہ تم صحیح ہو اور وہ غلط اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کرو کیا جنگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے نا لیکن ان کے جیسی جنگی میری نہیں ہوئی میں اس نو سے پانچ کے خونٹے میں بندنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہوں میں کسی کا نوکر بندنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کا راج کمار اور اپنی زندگی کا راجہ بننے کے لیے پیدا ہوا ہوں نہیں جینی ایسی لائف جہاں ہر قدم پر بہانہ کرنا پڑے ارے یار کھلونا بنتا ہی ہے ٹوٹنے کے لیے بہانہ کرتے ہیں لوگ کہ بیٹا کھلونا ٹوٹ جائے گا کیونکہ پیسے نہیں ہوتے مجبور ہوتے ہیں زندگی کی تھپیڑے سے چور چور ہوتے ہیں تو یار پین اٹھاؤ اور لکھ دو اپنی کہانی کو لکھ ڈالو تمہاری کوئی سیما نہیں ہے تم تو انند ہو اور لاسٹ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب تک پڑھائی کا مقصد نوکری پانا ہوگا تب تک سماج میں نوکری پیدا ہوں گے مالک نہیں کبھی نہیں دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہونا تو نیچے کمنٹ کرو میں اس سے دمدار ویڈیو لے کے آؤں گا پارٹ ٹو میں تو اگر پارٹ ٹو چے یہ تو نیچے کمنٹ ضرور کرنا اور اگر اچھا لگا ہو بھائی کی بات تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبانا اور اس ویڈیو کو آپ کی طرح فیل آرو آپ کی طرح کی طرح بھائی